اس نام نیاد ریاست مدینہ کا سو کالڈ والی وہ کٹ پتلی حکمران وہ تقریر خان جس کی حیثیت چپراسی سے بھی گئی گزری ہے عمران خان کی حیثیت اس ملک میں چپراسی کی بھی نہیں میں آنئر کہہ رہا ہوں میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں اور ہر جگہ جا کے کہنے کے لیے تیار ہوں اس ملک میں عمران خان ایک گھوسی ٹکڑے والا میرے دروازے پہ کھڑا ہو کے بتا گیا اس ملک میں پپا جانی کی حکومت ہے اور پپا جانی کا غلام ہے عمران خان کون نہیں جانتا فواد چودری کہہ رہے ہیں کہ جسٹس وجی کے خلاف حتیٰ کہ عزت کے دعویٰ کریں گے عزت عمران خان کی یا فواد چودری کی اللہ معاف کرے ان کی بھی عزت ہوگی یہ اس ایٹومک پاور کا حشر ہے جو دنیا پہ حکمرانی کے خواب جس کے حکمران دیکھتے ہیں جس کی قیادت جو ہے جس کی شیر نر قیادت ایٹم بم کی حفاظت کرنے والی قیادت ایٹم بم لوگوں کی حکومتوں کی لوگوں کی حفاظت کرتا ہوگا محضب ملکوں میں یہاں ہم اور ہماری قیادت چاہے ادھر کیوں چاہے ادھر کی چاہے دروازہ نمبر پانچ کیوں چاہے دروازہ نمبر پانچ لانے والوں کی ان کے ذریعے سے حکومت کے مزے لوٹنے والوں کی یہاں ہم سب مل کر کے اس ایٹم بم کی حفاظت کر رہے ہیں فواد چودری ہی ذریعہ بنے ہیں عوام کی دل جلانے کا کتنی شان تفاخر سے کتنی ڈھٹائی سے فواد چودری نے اتنی مشکل بات کہہ دی جو کوئی شریف آدمی کہتے ہوئے پانچ لاکھ دفعہ سوچتا but when it comes to political بھیڑیاز when it comes to مقرب to gate نمبر پانچ everything is possible everything is possible فواد چودری نے فرمایا ہے کہ دواؤں کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف فضول مہم بنا دی جاتی انہوں فضول مہم جہلوم کا برگر بلکہ جہلوم کا بن کباب عمران خان کے جوتے پالش کر کے اپنے سابقہ آقاؤں کی خوش آمد کر کے کبھی جنرل مشرف کے قدموں میں بیٹھ کر کے ملٹری ڈکٹیٹرز کی خوش آمدے کر کے ان سے اقتدار کا حلوہ کھا کے اس کے بعد یوسف رضا گیلانی کی چمچہ گیری کر کے اس کی عجرت پا کے باقاعدہ یوسف رضا گیلانی اس وقت کے وزیراعظم پاکستان کا مشیر رہنے والا اور اس کے بعد اب یوتھیوں کو بے اقوف بنانے والا کہ میں عمران خان کا بڑا سا گاؤں اقتدار جانے کے بعد اگر یہ عمران خان کا ٹیلی فون کال اڈالے تو میں دس روپے عمران خان کو دوں گا اور دس روپے حواد چودری کو یہ بات پہلی دفعہ نہیں کہہ رہا میں جو آدمی کپڑوں کی طرح انڈر ویرز کی طرح اپنے سوکس کی طرح اپنے موزوں کی طرح جرابوں کی طرح سے اپنی سیاسی وفاداری بدلتا ہو جو ایک منٹ پہ کہیں اور دوسرے منٹ پہ کہیں ہوتا ہو جو ابھی یہ کہے گی یہ گھڑا ہے اور دوسرے منٹ پہ کہیں نہیں یہ تو چاند ہے اس کی ریفلیکشن درحقیقت آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہی ہے فواد چودری کا کہنا ہے کہ فضول مہم بنا دی جاتی ہے کہ یہ قیمت میں اضافہ ہو گیا اگر تین روپے قیمت ہے اور سات روپے ہو گئی تو کیا قیامت آگئی یہ کوئی فواد ڈبو جیسا ہی بے شرم آدمی کر سکتا تھا گیٹ نمبر پانچ نے جتنے پالے ہوئے ہیں ان میں سب سے عرضہ نسل کا یہ آدمی ہے اس وقت وزیر اطلاعات تو کیا ہوا میرے قدو سے میرے قدو سے میں نے نیشنل میڈیا پہ اس کی جو کتوں والی کی ہے وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے بے شرمی کا اگر کوئی چہرہ ہوتا تو وہ عمران خان اور اس کے کابینہ کے لوگ اور اس کی تمام نہیں کچھ اور اس کے انمول رتن ہوتے اسد عمر علی زیدی فیصل وادا یہ کیا نام ہے ڈبو وہ پرویس خٹک سیخ سلائی فضل الائی چلتا پھرتا تین سو دو جو ڈینگی بیمار بخار سے اپنا تحفظ نہیں کر سکتا نزلہ زکام خانسی سے اپنا دفاع نہیں کر سکتا اس کو ہم نے اس ملک کا وزیر دفاع لگایا ہے اور وزیر دفاع اس ملک میں کیا بیشتا ہے سب کو بتا ہے بتاتے ہم یہ ہے کہ وہ آرمی چیف کے اوپر ہوتا ہے لیکن وہ آرمی چیف کے جتنے نیچے ہوتا ہے بلکہ وہ اس ملک میں جتنے نیچے ہوتا وہ سب کو بتا ہے محمد شاہ رنگیلے کا یہ وزیر کہتا ہے کہ اب تو ویسے بھی صحت کارٹ کے بعد دواؤں کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے یہ آدمی سررہ اگر کبھی مجھے مل گیا تو میں اس کا جو حشر کروں میرا دل چاہتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو انڈے اور ٹیماٹر سڑے ہوئے اور گھٹیا قسم کے آلو وہ گلے میں نہیں ہوتے ہیں اسی کی طرح کہ وہ مارے جائیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں ہم نے ایٹم بم بنا کر کے اپنی گھڑر لائن بھی سیدھی کرنے کا فن نہیں سیکھا آپ کو یہ بیان سن کر کے ایسا لگتا ہے وہ پرویس خٹک کا دیکھو تو کہتا ہے خیبر پختونخواہ میں کوئی غریب نہیں بچا چلو وہ تو نسوار زیادہ لگا لی ہوگی اس نے میں تو سمجھ میں آ رہا ہے یہ اچھا یہ وہ بوتل یہ ٹونک والے ہیں انہوں نے اس دن ٹونک زیادہ پی لیا ہوگا کین یو بلیو یہ اس ملک کے وزیر ہیں یہ اس ملک کی کابینہ ہے یہ اس ملک کا وزیر اطلاعات ہے انفرمیشن منسٹر اور دوسری مرتبہ ہے دوسری مرتبہ ہے اور یہ پہلی حکومت نہیں ہے جس میں یہ وزیر ہے اب آپ بتائیے پاکستان کی سیاست کی ایسی تیسی ماروں یہ بندہ وزیر کے ایک میل دور تک نظر نہیں آنا چاہیے اتنا نون سیریس آدمی اور یہ خود وزیر ہے اور اس پر ہم دلی فتح کریں گے گھنٹا اور ہمارا قائد تحریک کون ہے عمران خان وہی جنرل نیازی کہہ رہا ہوں وہ شرابی تھا حسالہ وہ زانی بد کردار جنرل رانی کا وہ عاشق یایہ خان موجودہ دور کا یایہ خان وہ جو گملے میں پشاپ کر رہا تھا وہ جو اٹیک کا نارا لگا کر کے اور پیچھے گری گیا تھا یہ بھی عمران خان مطلب ٹنکی میں ہو دھنکی میں تو یہ عمران خان کا ہی کوئی پیرو مرشد ہوگا نا دواء اور علاج تو ویسے بھی مفتے اس میں مسئلہ کیا ہے پاکستان میں دواء اور علاج مفتے میں عمران خان سے چیلنج کرتا ہوں میں اس ملک کے سپریم کورڈ کو میں اس ملک کے سپریم کورڈ کے چیف جسٹس کو چیلنج کرتا ہوں آپ کا کوئی آدمی آپ کا کوئی آدمی لیاقت نیشنل اسپتال اور آگا خان اسپتال سے کراچی میں بیٹھا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں آگا خان اور لیاقت نیشنل اسپتال سے جس کے پاس دواء علاج کے پیسے نہ ہو جو ڈسچارج ہونے کی پوزیشن میں اس کو ڈسچارج کرا کے دکھائیے چیف جسٹس سٹنگ سے میں کہہ رہا ہوں میں مان جاؤں ہوں آپ اس ملک کے چیف جسٹس ہیں آگا خان اور لیاقت نیشنل اسپتال کی لابی سے اپنا مریض نکال کے دکھائیے وہ ایک مردہ جس کے پاس دفن ہونے کے لیے پیسے بھی نہ ہو اس کو ذرا باہر نکال کر کے دکھائیے تب میں مانوں گا کہ آپ ہیں یہ اسلا نسلا مسئلہ یہ تو ہمارے مسئلے ہی نہیں ہیں وہ تو چلو دو مہینہ رہ جاتا ہے ریٹائرمنٹ میں تو ہر آدمی سلاودین ہے یوں بھی بن رہا ہوتا ہے آپ اگر کر رہے ہیں تو کونسا بڑا مسئلہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی پرموشن ہو فلانا اور میں نے کبھی وہ پریشر نہیں لیا سب جانتے ہیں کہ یہاں اوپر پہنچتا کہ ایسے سسٹم میں چلو مان لیتا ہوں کہ آپ ایکسپشن ہیں ثبوت دیجئے آئیے بات کرتے ہیں فواد صاحب فرما رہے ہیں کہ عالمی منٹی میں تیل کی قیمتیں اتنی کم نہیں ہوئیں کہ یہاں اثر آتا ہے دعا کریں کہ قیمتیں مزید کم ہو جائیں یعنی یہاں پہ بھی ہمیں ایک نئی جوب ازائین کر دی گئی ہے میں اور کوئی کام نہ کروں میں بچے نہیں پالوں میں دیگر کام نہ کروں مجھے پتا ہے کہ عمران خان اور کمپنی نشائی کمپنی جو ہے نشائی کابینہ جو ہے مجھے پتا نشائی سرکار جو ہے حکومت کے لیے مطلب کام کوئی کرنے کے جو روادار تک نہیں ہے جس کا پول ابھی شبر زیدی نے کھول دیا ان انٹینشنلی ان انٹینشنلی زیادہ پڑے لکھے جو ہوتے ہیں بہت زیادہ کاورڈ ہوتے ہیں شبر زیدی اگر بزدلے تو کونسی بڑی بات ہے ایک سچ اس کے موں سے نکال آیا کہ جی پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو چکا ہم لوگوں سے کب تک جھوڑ بولتے رہیں گے اب ذرا میرا خیال ہے دروازہ نمبر پانچ اور عمران خان سرکار کی طرف سے سرکار کیا ہوتی ہے گیٹ نمبر پانچ کی طرف سے اگر زور زبستی ہو گئی ہے تو اب وہ اپنے بیان کو واپس لے رہے ہیں کہہ رہے ہیں میری تین گھنٹے کی تقریر میں سے صرف تین ایک منٹ نکالا گیا ابہ جو کام کا ہے وہ نکالا نہ بھائی جو کام کا ہے وہ نکال لیا اب اس سے پہلے اگر تم نے حکومت کی مدد کی تھی اس سے پہلے تم نے گلوبل سینریو کے اوپر بات کی تھی گلوبل وارمنگ کے اوپر بات کی تھی تو اس کے اوپر میں کیوں جاؤں اگر ہو نر اتنی بڑی وہ کہتے ہیں نا موچے رکھنے سے مچندر اور بال بڑھانے سے قلندر نہیں ہوتا چارٹڈ اکاؤنٹنڈ بن جانے سے انسان شیر نہیں بن جاتا شبر زیدی کو یہ بات کون سمجھائے گا شبر زیدی کو فرماتے ہیں کہ